لن یصلح آخر هذه الامة الا بمصالح به اولها جی پیارے بھائیو چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا جس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر کسی حکمران یا کسی خلیفہ کے سامنے کسی کا سر پیش کیا جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے سامنے سر پیش کیا گیا ہے وہ ہی قاتل ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ بات پیش کرنے کے بعد میں نے پھر مثال دی جیسے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پیش کیا گیا تو کیا عبداللہ ابن زیاد حضرت حسین کا قاتل ہے عام لوگ روافظ شیعہ وہ اس بات سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے سامنے سر پیش کیا گیا اور وہ ہی قاتل ہے حالانکہ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے مسال کے طور پر پھر میں نے اپنے اس بیڈیو کلپ میں وہ ان کے دربار میں آخر سر پیش کیا گیا ہے تو وہ اسے نہیں کروایا ہوگا نا نا میرے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے دربار میں کسی کا سر پیش کیا جانا یہ دلیل نہیں بنتی کہ اسی نے ہی قتل کرنے کا حکم دیا ہوگا میرے پاس دلیل ہے بڑی واضح دلیل ہے پہلی بات تو یہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کوفی لوگ تھے کوفی پیسے کے چکر میں انہوں نے مسلم بن عقیل کو پکڑوایا یہ میں اپنی طرف سے بات تو نہیں کہہ رہا ان کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو اس آدمی نے جس کی ماں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی تھی اسی کے بیٹے نے پیسوں کی خاطر مسلم بن عقیل کو عبداللہ بن زیاد کے ہاں پکڑوایا یہی وہی کوفی ہیں جنہوں نے اسی میل دور جا کے ان کو اوپر رات و رات حملہ کیا کوفیوں نے اور پیسوں کے چکر میں آ کے کہ مجھے پیسے ملیں گے اگر حضرت حسین کا سار میں عبداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے یہ پیسوں کے چکر میں کوفیوں نے حضرت حسین کا سار گورنر عبداللہ بن زیاد تک پہنچایا اب اگر آپ کسی بندے کو میری اس بات کے اوپر اعتراض ہے تو میں اس کی وضاحت اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وضاحت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی کوفہ کے اندر اسی محال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ابن زبیر کہہ رہا ہوں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر پیش کیا گیا تھا جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد واپس جانے لگے کہنے لگے بھائی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ابن جرموز یا بلوائی تھا یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گیا تھوڑا سے جب فیصلہ تیہ کیا تو وہ ایک جگہ تنہائی ہوئی اس نے وہاں پر موقع پا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کس کے سامنے پیش کیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسی کوفے کے دربار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زبیر کا سر پیش کیا گیا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ سر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زبیر کا بھی پیش کیا گیا تو کیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے قاتل ہے قطن نہیں کوئی بھی باشور آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی اس بات کیوں تسلیم نہیں کرے گا کہ حضرت علی حضرت زبیر کے قاتل ہے اور حالانکہ ان کے سامنے ان کا سر پیش کیا ہے تو جیلمی صاحب نے اب اپنے اس کلپ کے اندر یہ درہا سنیں کہ جیلمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں لاتے ہیں نا حضرت علی پر اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے میں سر کاٹ کے لائے گیا کس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں نہیں حضرت زبیر کا لائے گیا نہ نہیں کوئی سر کاٹ کے لائے گیا پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مغرقین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے امار کا سر ہے اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا کہتے ہیں کہ نا نا جی نا یہ تو ہوا ہی نہیں ایسا کبھی امیر معاویہ کے دور میں امار بن یاسر کا سر جو پیش کیا گیا کہتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ایسا ہے جیلمی صاحب خدا را جھوٹ نہ بولا کریں آپ کی بڑی مربانی ہوگی کہ جو آپ کو درست ملومات ملتی ہیں نا کتاب سے تریخ سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں کیوں لوگوں کو خراب کر رہے ہیں کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ملتا ہی نہیں ہے ابن جرموز کا حضرت علی کے سامنے سر پیش کرنا یہ واقعہ ملتا ہی نہیں تو جائیں پڑھیں سیر آلام و نبالہ پڑھیں پہلے میں آپ کو ابن حجر کی کتاب سے یہ حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابن حجر کی کتاب میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہانوں نے تفصیل لکھی ہے اس میں انہوں نے صرف اتنا ذکر کی ہے کہ ابن جرموز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے اب سیر آلام و نبالہ پڑھ لیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت علی کے سامنے پیش کیا اور جائزہ یعنی انعام انعام کا مطالبہ کرنے لگا کہ جی مجھے کچھ انعام دیں توفہ دیں مجھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن صفیہ کے قاتل کے لئے یہ نا آگ کی خوش خبری ہے یہ تمہارا ہی نام ہے تو پھر وہ وہاں سے جو ہے نا وہ زلیل ہو کے وہاں سے نکلا اب جی علمی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے نا کسی بات کا اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ اکثر معاملات میں چونکہ آپ کسی مدرسہ سے فارغ تو ہے نہیں عربی آپ کو نہیں پڑھنی آتی صرف اردو مترجم اور وہ بھی ترجمہ میرا خیال ہے آپ کے پاس ساری کی ساری ترجمے والی جو سائے ستہ کا سیٹ ہے یا جو دوسری احادیث کی کتابیں ہیں علامہ وحید و زمان کے ترجمے والی ہیں جہاں پر وہ وحید و زمان بریکٹ کے اندر یزید پلیت لکھ دیتا ہے بنو میہ کو ساتھ جہاں بنو میہ کا ذکر آتا ہے تو علامہ وحید و زمان بریکٹ میں ظالم لکھ دیتا ہے بنو میہ ظالم تو آپ نے وہی ترجمہ پڑھ پڑھ کے جہاں حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ وحید و زمان ترجمے میں علیہ السلام لکھ دیتا ہے وہی آپ کا ذہن بن گیا ہوئے جہاں حضرت علی کا نام آتا ہے وہاں پر وہ مولا علی لکھ دیتا ہے مرزا جیلمی صاحب آپ کا علم صرف اتنا ہی ہے ترجمے کی حد تک خدارہ جس بات کا اگر علم آپ کو نہیں اس کا صاف انکار نہ کر دیا گریں کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں جی ابن زبیر کا سر حضرت علی کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا بھئی سیر آلام و نبلا پڑھ لیں مام زہبی صاحب کی ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے آپ کو آپ اہل سنت علماء کی بات کو دل سے مانتے ہی نہیں ہیں چلیں چھوڑیں اہل سنت علماء کی بات کو دل نہیں مانتے آپ نہ مانیں جائیں بہار الانوار اٹھا لیں جائیں نحج البلاغہ کی شرع اٹھا لیں یہ تو آپ کے بڑوں کی کتابیں ہیں نا اور یقیناً آپ کے بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اہل سنت وال جماعت میں سے نہیں ہیں آپ انہی کا ہی جھوٹا کھا رہے ہیں روافض کا شیعہ کا اور انہی کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہار الانوار کے اندر بڑا واضح واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابن جرموز جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کے آیا تو جائزے کا مطالبہ کرنے لگا یعنی انعام کا توفے کا مطالبہ کرنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا توفہ یہی ہے اس کو خوش خبری دے دو ابن سفیہ کے قاتل کو آگ کی خوش خبری دے دو یہ بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے اور یہی لفظ نحج البلاغہ کتاب کی شرح میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ابن جرموز آیا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا اور انعام مانگنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبری دے دو زبیر کا سر لے کے آیا اور حضرت علی سے انعام مانگ رہے بہرحال یہ تو میں آپ کے بڑوں کی کتابوں کا حوالہ دیا چلیں آپ نے جہاں آپ کی جو صفت ہے نا وہ نا ماننے والی آپ سمجھتے ہیں کہ اکلے کل بس میں ہوں بہرحال آپ کے لئے ایک ہلکی سی چھوٹی سی خوراک شاید آپ ٹھیک ہو جائیں شاید آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں بڑا غلط کر رہا ہوں یہ طرفہ کام کرتا جا رہا ہوں اگلا سوال جیسے آپ صرف اتراز کرنا ہی آپ کا مقصد ہے نا جیسے آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر یہ اتراز پہ اتراز کرتے جاتے ہیں آپ اور روافظ شیعہ وغیرہ جتنے بھی ہیں کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یزید نے اگر قتل نہیں بھی کیا تھا یہ بس کیا مسئبت ہے اب تو اہل حدیث بھی علماء بھی اس میں شامل ہونے لگ گئے ہیں بہرحال ہم اس مسئلے کو نہیں چھیٹتے تو کہتے ہیں کہ یزید اس نے اگر حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں بھی دیا تھا نا تو عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑا کیوں نہیں عبید اللہ ابن زیاد کو پکڑ کے قصاص میں قتل کیوں نہیں کیا یہ سارے ملے ہوئے تھے جی اس نے آرڈر کیا تھا جی فلاں فلاں بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک حکمران کے دور میں اگر کسی گورنر نے کسی نے کوئی قتل کر دیا اس کو حاکم نے بلایا نہیں پکڑا نہیں قصاص میں قتل نہیں کیا تو ضروری نہیں ہے وہ شامل ہو تو مرزا صاحب آپ کے لئے یہ ایک اور سوال ہے آپ کی یہ جو بیماری ہے نا اس بیماری کے لئے چھوٹی سی خوراک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مانا ہم کہتے ہیں چلوں آپ کی عارضی طور پر بات مان لیتے ہیں کہ جی یہ سر تو پیش کیا گیا ہی نہیں بھائی اگر سر نے بھی پیش کیا گیا اتنا تو آپ مانتے ہیں یہ تو بات متفقہ ہے کہ ابن جرموز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے اور وہ کون تھا ابن جرموز شیعان علی میں سے تھا جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے آپ کے مخالفین سے جنگیں لڑتا تھا ابن جرموز نے جب حضرت زبیر کا سر یعنی پیش تو نہ جلیں اس کو تو آپ مانتی نہیں جب قتل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن جرموز کو گرفتار کیوں نے کیا کساس کے بدلے میں کساس کیوں نے لیا یہ سمجھنے کے لیے ایک سوال ہے اور اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ کی طرح نعوذ بلہ ہم کرنا شروع کر دیں کہ جی دیکھیں یزید نے عبید اللہ ابن جرموز کو گرفتار نے کیا تو پھر وہ بھی شامل ہے تو ہماری تو یہ جورت نہیں ہے نا کہ ہم اس طرح کی الزام لگا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر حضرت زبیر کے قتل میں شامل تھے جو انہوں نے کساس نہیں لیا ابن جرموز سے کیا اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے کیوں چھوڑ دیا اس کو بھئی کئی حالات واقعات ایسے ہو جاتے ہیں بندی مجبور ہو جاتے ہیں لیکن جیلمی صاحب آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی ایک حدیث پڑھ کے ایک خبر پڑھ کے اپنا ذہن نہ دوڑانا شروع کر دیا کریں بہرحال یہ آپ کے لئے ایک چھوٹی سی خوراک ہے اس کا جواب تلاش کر دے رہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابن جرموز کو پکڑا کیوں نہیں کساس کے بدلے حضرت زبیر کے کساس کے بدلے میں اس کو قتل کیوں نہیں کیا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن حدیث اور صحیح اسلامی واقعات کے مطابق فہم کی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوان اللہ علیہم اللہ علیہم